السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کیسے ہیں سارے پیارے پیارے بچے الحمدللہ جی تو بچوں ہم پڑھے ہیں بنی اسرائیل کی کہانی اور ہم نے اپنی لاست کہانی میں کیا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقرر کی ہوئے بادشاہ تعلوت کی سربراہی میں جب بنی اسرائیل نے مالکہ سے جنگ کی تھی تو حضرت دعود علیہ السلام نے ان کے لیڈر جالوت کو قتل کر دیا تھا اور بنی اسرائیل وہ جنگ جیت گئے تھے اور اس کے بعد حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی بھی بنایا اور پالوت کی وفات کے بعد وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی بنے تو بچوں آج کی جو ہماری کہانی ہے اس کا نام ہے سبت کا واقعہ سبت کا واقعہ تو بچوں حضرت دعود علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کی کمانڈ سمحالی اور جب وہ ان کے بادشاہ بنے تو بنی اسرائیل کو بہت ترقی اور بہت خوشحالی ملی بہت پروسپیرٹی آئی بنی اسرائیل میں اور انہوں نے جیروشلم جو ہے جیروشلم جیسے کہتے ہیں اس کو کیپٹل سیٹی بنا دیا دار الخلافہ بنا دیا اور انہوں نے پوری ایک منظم آرمی ایک فوج بنا لی جس کے ذریعے وہ مختلف علاقوں کو فتح بھی کرتے رہے یعنی انہوں نے اپنی جو حکومت تھی اس کو پھیلایا بھی اور پھر حضرت دعود علیہ السلام ہی نہیں ان کے بعد ان کے جو بیٹے تھے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی نبی تھے اور ان کا نام کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت بڑی باتشاہت دی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہوا کو اور جنوں کو ان کے کنٹرول میں کر دیا تھا یعنی وہ جہاں جاتے تھے وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اذن سے ہوا کو چلا لیتے تھے اور کہتے ہیں کہ دو دو مہینے میں جو سفر ہوتا تھا نا وہ صبح سے شام میں وہ اس کو کر لیتے تھے اسی طرح جن جو تھے وہ ان کے کنٹرول میں تھے جیسے کوئی مزدوروں سے کام کرواتا ہے نا اس طرح وہ جنوں سے کام کرواتے ہیں اور انہی جنوں کے ذریعے ہی حضرت سلمان علیہ السلام نے مسجد اقصہ کی دوبارہ سے تعمیر کروائی تھی حضرت عقوب علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور وہاں ایک مسجد بنائی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک عبادتگاہ تھی وہاں پر لیکن اس کی جو دوبارہ سے اس کو جو بلڈ کیا اور اس کی جو تعمیر کی وہ حضرت سلمان علیہ السلام نے کی تھی اور وہیں پہ پھر انہوں نے حیکل سلمانی جیسے سولومنس ٹیمپل کہتے ہیں وہ بنایا تھا اور جو کہ یہودیوں کی عبادتگاہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اور حضرت مریم علیہ السلام بھی وہیں پر عبادت کرتے تھے تو وہ حضرت سلمان علیہ السلام نے بنایا تھا اور اس کے علاوہ حضرت سلمان علیہ السلام نے جو بہت سارے علاقے جو ہے وہ فتح کر کے تو بنی اسرائیل کے قبضے میں آگئے تھے اور ان کی یعنی حکومت بہت دور دور تک پھیل گئی تھی حضرت سلمان علیہ السلام کے دور بادشاہت میں تو بچوں اب یہ تو تھا بنی اسرائیل کا جو ہے ایک گولڈن پیریڈ ایک سنہرہ دور تھا جس میں وہ بہت ترقی کر رہے تھے اور بہت خوشحالی بھی تھی لیکن اس دور میں بھی وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانیاں کرتے رہے اس کا ایک جو ہمیں واقعہ ملتا ہے وہ ہے سبت کا واقعہ اور یہ ہوا تھا حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے میں اور اس میں ہوا کیا تھا کہ بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی جو کہ سمندر کے کنارے رہتی تھی بحر کلزم جو ہے نا ریڈ سی اس کے کنارے کہتے ہیں کہ ایک بستی تھی اور اس کے جو لوگ تھے کیونکہ ظاہر ہے وہ سمندر کے کنارے رہتے تھے تو ان کا کام کیا تھا کہ وہ مچھلیاں پکڑتے تھے اور انہی کو بیچ کے اور انہی کو کھا کے ہی وہ اپنا گزارہ کرتے تھے یعنی کہ وہ مچھے رہے تھے فشرمن تھے اب کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لیے سبت کا جو دن ہے سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو کہ ہفتے کے دن کو کیا کہتے ہیں سبت کا دن سیٹرڈے یعنی کہ سیٹرڈے کے دن ان کے لیے کام کرنا بزنس کرنا کوئی بھی کاروبار کرنا منع تھا یعنی وہ دن جو تھا وہ ان کے لیے ایک مقدس دن تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص کیا تھا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دن انہیں کسی بھی قسم کا دنیاوی کاروبار کوئی بزنس اپنی جوب وغیرہ کرنے سے منع کیا ہوا تھا جیسے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے کونسا دن ہے جمعہ کا دن ہے تو اس دن ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جمعہ کی نماز مل کے پڑھتے ہیں لیکن مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے کہ جب وہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو وہ پھر اپنے دنیا کے کام کاج کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں یعنی ہمیں جمعہ کے بعد یعنی جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد کام کرنے سے روکا نہیں گیا لیکن ان کے لیے یہ منع تھا کہ انہوں نے ہفتے کے دن سبت کے دن کوئی بھی کام نہیں کرنا یعنی کوئی کاروبار یا بزنس وغیرہ نہیں کرنا اب وہ جو بستی تھی اس کے لوگوں کا اللہ سبحانہ وتعالی نے امتحان لے لیا تاکہ ان کو آزمایا جائے اور کس لئے آزمایا جائے کیونکہ وہ اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے تھے اللہ تعالی کی بات نہیں مانتے تھے تو اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا امتحان لیا اور کیا ہوا کہ ہفتے کا جب دن آتا تھا تو مچھلیاں اچل اچل کے پانی سے باہر نکلتی تھی یعنی بہت ساری مچھلیاں آ جاتی تھیں اتنی ساری کے وہ باہر بھی اپنا مو نکال کے جیسے کھڑی ہو جاتی ہے نا اس طرح سے اچھل اچھل کے پانی سے باہر آتی تھی اور چلانگیں لگاتی تھی اور بے تہاشا مچھلیاں ہوتی تھی کب ہفتے کے دن لیکن اس کے علاوہ باقی دن جب ہوتے تھے تو مچھلیاں آتی ہی نہیں تھی یعنی اس دن ان کو مچھلیاں ہی نہیں ملتی تھی اب یہ ان کے لئے بڑا امتحان تھا اور یہ اس لئے ہو رہا تھا کہ یہ لوگ نافرمانی کرتے تھے اسے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم گناہ کا کام کرتے ہیں ہم غلط کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی مسئیبت کوئی نہ کوئی مشکل آ جاتی ہے تو جب کوئی مشکل آئے کوئی پرابلم آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کہاں غلطی کر دی ہے جو ہمارا یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس غلطی کو ہیلا سازی کی ایک طرح سے دھوکہ دینے کی کوشش کی وہ کیسے یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے جو جال تھے اپنے جو نیٹس تھے فش کو پکڑنے کے لیے وہ یہ لوگ جمعے کے دن ہی ڈال دیتے تھے یعنی ہفتے سے ایک دن پہلے ہی یہ لوگ پانی میں اپنے جال بچھا دیتے تھے ہفتے کے دن یہ نہیں آتے تھے کچھ بھی کرنے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ ہم مچھلیاں پکڑ رہے ہیں اور پھر کیا کرتے تھے کہ جب اگلا دن ہوتا تھا یعنی اتوار کا سنڈے کا تو اس دن آکے وہ جال اپنے نکال لیتے تھے اور اس کے اندر وہ ساری مچھلیاں پکڑی گئی ہوئی ہوتی تھیں ٹھیک ہے یعنی کیا کرتے تھے کہتے تو یہی تھے کہ ہم ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کر رہے سبت کے دن ہم صرف عبادت کر رہے ہیں لیکن جو مچھلیاں سبت والے دن آتی تھیں وہ پکڑ کیسے لیتے تھے کہ اس سے ایک دن پہلے ہی جال بچا دیتے تھے اور ہفتے والے دن نہیں آتے تھے اس سے اگلے دن آ کر سنڈے کو اتوار کے دن آ کر وہ اپنے جال نکالتے تھے اور اس میں جو مچھلیاں فسی ہوئی ہوتی تھیں مولے لیتے تھے اسی طرح کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ لوگ سمندر کے کنارے پہ چھوٹے چھوٹے کھڑے سے بنا دیتے تھے یعنی دیکھ کر لیتے تھے زمین کو اور وہاں پہ یعنی نیچے اس کو کھود لیتے تھے جگہ کو وہاں کیا ہوتا تھا کہ جب پانی آتا تھا اس کے ساتھ مچھلیاں آتی تھیں تو وہ اس میں گر جاتی تھیں ان چھوٹے چھوٹے ہولز میں گر جاتی تھیں اور فس جاتی تھیں جب پانی واپس جاتا تھا تو وہ تو جا نہیں سکتی تھیں تو کیا ہوتا تھا وہ وہیں فسی رہ جاتی تھی اور پھر یہ اگلے دن آکے انہیں اٹھا لیتے تھے تو اس طرح سے وہی مچھلیاں جو ہفتے کے دن پکڑنا ان پر منع تھیں یہ لوگ کسی نہ کسی بہانے سے وہ مچھلیاں پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں ہم تو بالکل دین کے مطابق کام کر رہے ہیں اور ہم تو کوئی بھی نافرمانی نہیں کر رہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ہیلا سازی کرنا بہانے بنانا یعنی کوئی غلط کام کر کے تو پھر آپ اس کی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن دے دیں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیں کہ نہیں یہ تو میں نے اس لیے کیا ہے یہ تو اصل میں اس کا یہ حکم تھا تو اس لیے میں نے اس کو ایسے کر لیا تو یہ جو ہیلا سازی ہے بہانے بنانا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کو بالکل پسند نہیں ہے اب ہوا کیا کہ ان لوگوں کے تین گروہ بن گئے ایک گروہ تو وہ تھا جو فاسق تھا یعنی جو اللہ تعالی کی نافرمانی کر رہا تھا اور ہفتے کے دن بھی مچھلیاں کسی نہ کسی بہانے سے پکڑ لیتا تھا دوسرا گروہ وہ تھا جو ان کو منع کر رہا تھا کہ تم لوگ ایسے مت کرو یہ دین کا مزاق اڑانے والی بات ہے دین کا حکم بدلنے والی بات ہے اس سے رک جاؤ اور یعنی وہ لوگ ان کو منع کر رہے تھے اور تیسرا جو گروہ گروپ تھا وہ کیا کہہ رہا تھا وہ ان کو تو کچھ نہیں کہہ رہا تھا جو غلط کام کر رہے تھے لیکن جو لوگ صحیح کام کر رہے تھے ان کو کہہ رہا تھا کہ تم لوگ ان کو کیوں سمجھاتے رہتے ہو تمہیں پتہ تو ہے کہ یہ مانیں گے نہیں ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ تمہیں کیا ضرورت ہے بار بار نصیحت کرنے کی ان کو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے عذاب دینا ہی دینا ہے کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالی کی نافرمانی کر رہے ہیں تو جو لوگ منع کر رہے تھے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہم یہ اس لئے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو بتا سکیں کہ ہم نے اپنی کوشش کی تھی اس لئے ان کے ساتھ نہیں تھے یعنی اللہ تعالی کو وہ اپنا ایکسکیوز دے سکیں اپنا عذر پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے بلکہ ہم نے تو ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی اور دوسری بات یہ کہ شاید ہمارے سمجھانے سے کوئی نہ کوئی سمجھ بھی جائے یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ ہم پہلے سے ہی سوچ لیں کہ نہیں کوئی نہیں سمجھے گا ہو سکتا ہے کہ ہم سمجھائیں تو ان میں سے کوئی نہ کوئی سمجھ بھی جائے تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی غلط کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں یا ہم دیکھیں کہ کہیں پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہئے وہاں پہ اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہئے ان کو سمجھانا چاہئے پیار سے طریقے سے لڑائی نہیں کرنی لیکن پیار سے ہمیں ان کو بتانا چاہئے کہ یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط کام ہے ورنہ کیا ہوگا کہ ہمیں بھی سزا مل سکتی ہے اب جب ان لوگوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچا لیا جو کہ غلط کام کرنے سے منع کر رہے تھے اور جو لوگ غلط کام کر رہے تھے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور بعض لوگوں کی خیال کے مطابق جو تیسرا گروہ تھا یعنی جنہوں نے ان کو روکا نہیں بلکہ جو لوگ منع کر رہے تھے ان سے پوچھنے لگے کہ کیا ضرورت ہے منع کرنے کی ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا کیونکہ یہاں پر صرف ان لوگوں کو بچانے کی بات کی گئی ہے جو کہ منع کر رہے تھے تو بچوں پھر کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ان پر عذاب بھیجا وہ کیا تھا ان لوگوں کو بندر بنا دیا گیا یعنی یہ انسان تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے مسک کر دیا مسک کیا ہوتا ہے کسی چیز کو خراب کر دینا کسی چیز کو بگاڑ دینا تو ان کو مسک کر کے ان کی شکلیں جو تھیں وہ بندروں کی شکلیں بنا دی گئیں منکیز کی طرح بنا دیا گیا ان کو اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اصلی بندر بن گئے تھے لیکن ان کے جو دماغ تھے ان کی جو سوچ تھی وہ انسانوں وانی تھی یعنی ان کو سمجھ آ رہا تھا ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ میرا یہ ساتھی جو ہے یہ بندر بن گیا ہے وہ بھی بندر بن گیا ہے اپنے آپ کو بھی دیکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدلا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بدل دیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بگاڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بگاڑ دیں اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ اسی طرح تین چار دن تک یہ لوگ چیخیں مار مار کے روتے رہے اور پھر آخر کار اسی حالت میں یہ لوگ مر گئے تھے یعنی اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کل جو بندر ہیں وہ انہی لوگوں کی نسل سے ہیں کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی قوم پر مسک کا عذاب آتا ہے یعنی ان کی شکلیں بگاڑی جاتی ہیں تو پھر ان کی نسل آگے نہیں چلتی یعنی ان کی پھر آگے نسل نہیں ہوتی بچے نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگ اسی حالت میں مر جاتے ہیں تو ان لوگوں کی شکلیں مگڑیں اور پھر یہ اسی طرح اسی تارچر میں ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے اور روتے روتے چیخیں مارتے مارتے پھر مر گئے تو بچوں ہمیں اسے سبق کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور دین کے حکم کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لینا اور اس میں ہیلہ سازی کرنا بہانے بنانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے یعنی آپ کوئی غلط کام کریں اور آپ اس پر کوئی بہانہ بنا دیں کوئی ریزن دے دیں کوئی جسٹیفیکیشن دے دیں کہ نہیں نہیں اصل میں تو یہ کام ٹھیک ہے بالکل اس کو آپ جسٹیفائی کر دیں کوئی بھی بہانہ بنا کر تو یہ چیز ہیلہ سازی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کے برابر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتا ہوتا ہے اس کو تو پتا ہوتا ہے کہ اصل میں ہم غلط کام کر رہے ہیں تو اس کی پھر بہت سخت سزا ملتی ہے مثلاً آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے غیبت ہے بیک بائٹنگ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ اگر وہ وہاں ہوتا تو اس کو برا لگتا یہ غیبت ہوتی ہے بیک بائٹنگ جیسے کہتے ہیں تو کسی کی برائی کرنا یعنی اس کے غیر موجودگی میں جب وہ وہاں نہیں ہو تو اس کی برائی کرنا اب ہم جا کے کسی کے ساتھ بیٹھ کے خوب برائیاں کر دیں کہ فلان تو یہ کرتا ہے وہ تو تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو پتا ہے وہ اس میں یہ یہ گندی عادتیں ہیں اور پھر ہم اینڈ میں کہہ دیں کہ اچھا یہ غیبت نہیں تھی اچھا یہ ساری میں غیبت نہیں کر رہا تھا یہ تو بڑا ضروری تھا اس لئے میں نے تمہیں بتا دیا ورنہ میں غیبت کرتا نہیں ہوں یا کرتی نہیں ہوں اب یہ کیا ہوا کہ وہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس کو تو شاید آپ بے وقوف بنا لیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کو تو سب پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں تو اگر ہم یہ ایکسکیوز دے بھی دیتے ہیں کہ یہ غیبت نہیں ہے یہ تو بڑا ضروری تھا اس لئے میں نے بتایا ہے لیکن ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ ایکسکیوز نہیں دے سکیں گے کیونکہ اس کو سب پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی تو سزا میں لے گی ہے نا تو اس لئے اس طرح کا کوئی بھی غلط کام کر کے اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے اس کا کوئی بہانہ نہیں بنانا چاہیے بلکہ اللہ تعالی کا جو حکم جیسے ہے اس کو ویسے ہی ماننا چاہیے ٹھیک ہے بچوں تو آج کے لئے اتنا ہے السلام علیکم ورحمت